آپ نے کوئی بھی پلاسٹک کا اس طرح برطن لے لینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے اس طرح تھوڑا تھوڑا یہ ڈال دینا ہے اور یہ جو ہے مکمل دور پر دین ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو بیسے بھی نظر آ رہا ہو گا یہ پانی جو ہے کیسے جو ہے اس طرح کالا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی وی ون دوستوں آج کی ویڈیو میں جو ہے میں اس چھولے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے اس چھولے کے اوپر میں ہر طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس کے اوپر جو جھگنائی ہے اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائی کہ اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر میں نے یہ ٹرک فہلے افلائی کرنا تھا لیکن میں نے سوچا کہ گیول آف نیوی ورس کے ساتھ اس ٹرک کو بھی شیئر کروں تاکہ اگر آپ کے پاس پرانا سے پرانا یا گندہ سے گندہ چھلا ہوں تو آپ اس کو مقامل طور پر کلین کر سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس کچھ کاسٹک سوڈا ہے جو کہ آپ کو کسی بھی بڑے کریانے یا بڑے سٹور سے آرام سے مل جاتا ہے تو اس طرح پتر کے پتری پتری شکل ہے چھوٹے چھوٹے پتر جیسے ہیں تو یہ کاسٹک سوڈا آپ کو کسی بھی بڑے سٹور سے مل جائے گی جہاں سے آپ کانی پینے کے چیزیں ملتی ہیں تو یہ میں ساٹھ روپے کا لے کے آیا ہوں فاؤ لے کے آیا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا نکالا ہوا ہے تو ابھی میں اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں تو جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں دو سو بھی کتیس گرام ہیں دو سو پچاس گرام تھا تو دو سو بھی کتیس گرام ہیں تو اس سے میں نے تقریباً یہی اٹارہ گرام جو ہے میں نے اس سے نکالا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک باٹی لینا ہے اور اس باٹی میں تقریباً آپ نے ایک تین ساڑھے تین لیٹر کا پانی ڈال لینا ہے تو اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں اور آپ اس میں اندر چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس باٹی کو پول بر لے تو باٹی میں جو ہے کاسٹک سوڈا ملانے سے پہلے جو ہے ہم پانی کو گرم کریں گے تو آپ چولے پہ بھی گرم کر سکتے ہیں میں بجدی کا رات ڈال لیتا ہوں تو اس میں جو ہے ہم نے یہ پانی تقریباً پچاس ڈگری سنٹیگریٹ تک گرم کرنا ہے تو پانی جب ہمارا گرم ہوگا تو اس دوران جو ہے یہ ہمارا کاسٹک زیادہ ریکشن کرے گا اور یہ چکنائی کو جلدی ساپ کرے گا تو دوستو ہمارا پانی پچاس ڈگری سنٹیگریٹ تک گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس سے رات ڈال لیتا ہوں تو اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر میٹر نہیں ہے تو جب آپ کا پانی سے باپ نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ پچاس ڈگری سنٹیگریٹ تک گرم ہو چکا ہے تو یہ تقریباً ڈیڈ لیٹر کا پانی ہے اور اس میں جو ہے ہم تھوڑا سا ہی کاسٹک سوڈا ڈالیں گے تو اس میں کاسٹک سوڈا ٹکلے ڈالنے سے پہلے جو ہے آپ نے کوئی کلپز یا کوئی شاپر ہاتھ کو پہنا دینا ہے تو اس میں ہم نے چارس گرم ڈال لینا ہے لیکن جب ہم اس میں کاسٹک سوڈا ڈالیں گے تو پھر یہ پانی جو ہے اس سے زیادہ گرم ہونا شورو ہو جائے گا تو یہ میں اس میں ڈال لیتا ہوں اور اس کو کسی چیز کے ساتھ میکس کر لینا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ کافی زیادہ ہٹ اپ جو ہے ہو چکا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارا ٹیمپریچر میٹر ہے تو یہ جو ہے اب اس کا ہٹ اپ جو ہے نہیں اٹھا رہا یہ بہت بیکار ٹیمپریچر میٹر ہے جو کہ 60 سے اوپر ہوتا ہے تو اب اس میں جو ہم نے کاسٹک سوڈا جو ڈالا ہے یہ لگ بگ جو ہے 9 روپے کا ہے تو چلیے اب اس کو ہم نے اپنے چھولے کے اوپر کیسے ڈالنا ہے تو آپ نے کوئی بھی پلاسٹک کا اس طرح برطن لے لینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے اس طرح ٹوڑا ٹوڑا یہ ڈال دینا ہے اور یہ جو ہے مکمل طور پر پڑین ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو ویسے بھی نظر آ رہا ہوگا یہ پانی جو ہے کیسے جو ہے اس طرح مطلب کالا ہو گیا تو اس کو میں ٹیور سے اٹھا کے ٹوڑا سائٹ پر رکھ لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ سارا ٹیور گندہ کرے گا تو اب میں نے اس کو سائٹ پر کر دیا تو اس کو آپ جتنا زیادہ دیر کے لیے چھوڑو گے اتنا ہی یہ بہت جلدی ساف ہوگا اور بہت جلدی اس کا چکنائی اور یہ گند نرم ہو جائے گا تو اس پر اگر آپ وقفے وقفے میں ٹوڑا ٹوڑا کسٹک سوڑا والا پانی ڈالو گے تو اس میں جتنا بھی ساخت سے ساخت چکنائی ہوگا تو وہ بلکل ہی نرم ہو جائے گا تو اس طرح اس کے اوپر وقفے وقفے پر ٹوڑا ٹوڑا سا پانی ڈالیا کرے اور اگر آپ کے پاس بڑا برطن ہے اور اس میں چولا ہو یا کوئی اور چیز ہو اس میں اندر آ سکتا ہے تو وہ آپ کسٹک سوڑا والی پانی میں جب اندر رکھو گے تو وہ دس میٹ میں مکمل طور پر کلین ہو جائے گا تو یہ اس کی بہت اچھی حسوسیات ہیں لیکن یہ خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے ہاتھوں سے اور آنکھوں سے چہرے سے دور رکھنا ہے تو کافی زیادہ سخت ہے اور سارا چولا جو ہے وہ جل چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ اتر جاتا ہے تو ابھی جو ہے ہم نے اس کو سرپ اور کسی چیز کے ساتھ مل کے ساف کر دینا ہے مل کے ساتھ تو گیا چولا جو ہے ہمارا بلکل ساپ ہو چکا ہے اور مکمل طریقے سے جو ہے بلکل نیو جیسا ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو سلنڈر کا پائپ لگا دیا اور اب اس کو میں سٹارٹ کر کے دکھا دیتا ہے تو دوستو کافی خوبصورت طریقے سے ہمارا چولا مکمل طور پر کلین ہو چکا ہے تو یہ ایک کافی آسان طریقہ ہے کسٹک سوڈا سے ٹوٹل ہمارا نو رو بے کا کسٹک سوڈا لگا ہے اور ہمارا چولا جو ہے مکمل طور پر ساپ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ فرانی چکنائی کو ساپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا کچن کا کوئی بھی چکنائی ہے وہ ساپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ احتیاط یہ کرنا ہے کہ آپ کے چہرے اور آنگوں پر یہ چیز نہ لگے کیونکہ یہ تیزاب کی طرح کافی خطرناک ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو امیدتے ہیں نیکس انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ